بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو ایک تھوڑی سی یونیک ہے یونیک اندر سائنس کے جو کچھ چیزوں میں بہت عرصے سے سوچ رہا تھا آج وہ ایک نے یوٹیوب پہ بھی کمنٹ بھی کیا ترمینل دیکھ کے آپ لوگا آئیڈیا ہو گیا ہوگا یقینات کہ ہم یو اے اے سے یا دبائی سے پاکستان بائیروڈ کیس طریقے سے اپنے گاڑی میں جا سکتے ہیں کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جائے بھی جا سکتا ہے تو ان کا جواب اچھی بلکل جائے جا سکتا ہے اور پہلے لوگ گئے بھی ہیں اور یہ جب عراق کا معاملہ ہوا تھا جو اس میں جو وارزون میں بند گیا تھا اس ٹائم پہ لوگوں نے جانا بند کر دیا تھا انہوں نے بند کیا کیا تھا سعودیہ والے آگے انٹری نہیں دیتے تھے یا کوئیت والا آگے انٹری نہیں دیتے تھے تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ لی جائے ایسے نہیں کہ آپ تھبنل دیکھ کے مجھے کال کرنے شروع کر دیں کیونکہ یہ ساری انفرمیشن یہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ آپ ساری انفرمیشن یہاں سے لے لیں ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ جی تھبنل دیکھا تھوڑی سی ویڈیو دیکھیں فوراں کال کر لی آپ کال کریں بلکل لیکن سوال آپ لوگ سارے اکثر لوگ وہی کر رہے ہوتے ہیں جو کہ میں ایکسپلین کر چکا ہوتا ہوں اس کے اندر طبیت میری تھوڑی سہی نہیں ہے تو بہرہ لگر آپ کے دوبائی سے یا یوئی سے اپنی گاڑی میں جانا ہے پاکستان تو اس کے اس کا طریقے کا بڑا آسان ہے آسان اندر سائنس کے آپ اس کے کچھ ریکائیمنٹس ہیں دیکھیں پہلی بات تو آپ اکیلے نہیں جا سکتے ہیں منیمم جو میں نے سنایا ہے کمس کم چھے سے سات گاڑیوں کا کافلہ ہونے چاہیے منیمم میکسیمم بھی اس کے کچھ کونٹیٹی ہے لیکن آپ یہ بول کے ڈائرنگ نہیں جا سکتے کہ آپ پاکستان جا رہے ہیں اس کے لیے آپ کے ساتھ ایک لوکل کا ہونا ضروری ہے جو کہ کاروان کی صورت میں آپ کو یوئی سے ایکزٹ کرائے سعودیہ سے سعودی کے بعد کوئی سے اصلاح یہاں جو میں بات آپ کو ایکسپلین کرتا رہوں گا تو آپ یہ سمجھ میں آجائے گی پاکستان جانے کے لیے کہیں مطلب ہم کو اگر قطر بحری ان کوئی اراغ کہیں بھی جانے کے لیے سعودی آپ کو انٹر ہونا ہے آپ کے پاس یوئی کا ریزینس ویزا ہے سب سے پہلے آپ کے پاس سعودیہ کا ملٹیپل انٹری ویزا ہونے چاہیے پہلے ہم سعودیہ کراؤس کریں گے سعودیہ آپ جب جائیں گے سیدھا آپ دمام کی طرف جائیں گے نہ قطر بہرنگ کچھ نہیں سیدھا دمام سے ہوتے ہوئے آپ کوئی کی طرف جائیں گے اب کوئی کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی نے پاکستانیوں کے ویزے آج کے البنگ کیے وہاں نے ای ویزا کی فیسلیٹیز کوئی کی موجود ہے لیکن وہ پاکستانی پاسپورٹ پر نہیں ہے بھلے آپ جی سی ریزینن ہیں یا نہیں اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا سب سے پہلے آپ کو کوئی کا ویزا چاہیے ملٹی انٹری ویزا کچھ لوگیاں سوچیں گے کہ جی ٹرانزٹ ویزا لیا جا سکتا ہے دیکھیں ایک لوجک سمجھے ٹرانزٹ ویزا ہمیشہ ائرپورٹ کے ذریعے ہی بائی ائر ائرپورٹ پر ہی آپ کو آلاو کریں گے ٹرانزٹ ویزا کبھی بھی آپ بائی لینڈ کہیں بھی آپ کوئی کنٹری آپ ٹریول نہیں کر سکتے یا کروس کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کے پاس وہاں کا ویزیٹر ویزا ہونا ضروری ہے تو یہاں سے آپ گئے سعودیہ سعودیہ سے آپ نیکزر لیا کوئی تک ٹھیک ہے اب یہ بات تو بڑی چھوٹی لگ رہی ویڈیو میں لیکن بڑا لمبا راستہ ہے تقریباً اگر آپ کنٹری بھی ڈرائیو کرتے ہوئے جائے نا تو کم از کم ففٹی فائیو ٹو سکسٹی آورز لگیں گا آپ کو پاکستان پہنچنے میں جو کہ ایک ناممکن سی بات ہے یقیناً اچھا کوئی پہنچنے کے بعد یہ آپ کو اراک منٹر ہونا ہے بسرا میں ٹھیک ہے نا اس کے لئے آپ کے پاس اراک کبھی ویزا ہونا چاہیے بسرا سے آپ اسٹریٹ نہیں جائیں گے بسرا سے بالکل آ گیا بگر ایس کی طرف جائیں تو آپ کو یہ ایران کا بارڈر ملے گا آپ جب ایران میں داخل ہو گا ہے تو ایران سے مختلف جگہ ہے پاکستان جانے کے لئے آپ کوئیٹیں کے ذریعے بھی جا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ جو پشاور کا دوسرا راستہ ہے وہاں سے بھی آپ اغوانستان سے ہوتے ہوئے پاکستان داخل ہو سکتے ہیں یہ میپ آپ اپنے طور پر بھی چیک کر لیجئے میں نے تھوڑا سے جی تو ایراک کے بعد ایران ایران سے آپ پاکستان جا سکتے ہیں اب یہاں پر جو مین پرابلم آ رہی ہے کوئیٹ کا ویزے بھی اپلائی کر لیں کسی کی سپانسرشپ لے کر جو مین اکثر لوگوں کو جو تشویش ہوتی وہ مجھے بھی ہوئی تھی کہ کیا ایراک ابھی علاو کرے گا کسی کو بھی اپنے کنٹری میں جانا ہے بلکل علاو کر رہا ہے ایراک اور ٹوریزم وہاں پر مطلب جو پاس ٹو تاؤزن ٹری میں جو وار اسٹارٹ ہوئی تھی اس کے بعد جو موقع مملات پہلے سے بہتر ہو گئے اور وہاں پر ٹوریزم اسٹارٹ ہو گئے لیکن یہ ہے کہ پھر بھی وہاں آپ کو صرف ایراک کے اندر نہیں جانا کوئی سے ایراک منٹر ہو کے آپ کو سیدھا ایران کی طرف ایک جیٹ لے لنا ہے جو کہ ایران میں آپ آ گئے تھے پاکستان پہنچنا آپ کے لئے آسان رہے گا جیسے میں نے بتایا کہ مختلف راستے ہیں پاکستان انٹر ہونے کے اور میں نے جو بتایا نا اس کے لئے آپ کو اکیلے نہیں جا سکتے آپ کے لئے گاڑنگ کوئی کافلہ ہونے چاہیے اور ایک لوکل ہونے چاہیے جو آپ کے ساتھ صرف ایران تک جائے گا اب میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ پاکستان نہیں جا سکتے آپ جو لوگ یہاں سے گئے ہیں یہ بات میں وہ بتا رہا ہوں جو میں نے کچھ لوگوں سے ڈسکس کیا جن کی جاننے والے گئے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں ہم ٹور پہ جا رہے ہیں بائی روڈ نیپال ٹھیک ہے نیپال وہ نہیں جاتے پھر وہ ایکجٹ کر لیتے ہیں پاکستان کے لئے کچھ لوگ میری بات سن کی ہسیں گے ان کے لئے میں بہت خوش ہوں گا اچھا ہے میری یہ وجہ سے ان کو خوشی مل رہی ہے ہستے رہے ہیں کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور لیکن زیادہ لوگ جو ہمارے پاکستان گئے ہیں وہ اسی وجہ سے گئے ہیں مطلب اسی روڈ کو اپناتے ہوئے تو میرا انشاءاللہ ارادہ ہے بھائی نے کمنٹ کیا تو اس نے ایک سوہی بھی جو خواہش تھی اس کو جگہ دیا پھر آپ لوگ انشاءاللہ چینل پر تو ہیں جنہوں نے نہیں سبسکرائب کر اس کا سبسکرائب کر لی جائے گا ایک انشاءاللہ اس پہ میں ڈیٹیل ایک اور ویڈیو بناوں گا جس میں پورا میپ جس کے اندر سارے ڈسکس ہوگا اس کے لئے مجھے تھوڑا ٹائم چاہیے کیونکہ میرا ارادہ ہے بلکل بائی روڈ یہاں سے پاکستان جانے گا اور جو لوگ بھی انٹریسٹڈ ہوں گے تو پلیز مجھے کمنٹ کر کے یا ہم ویٹس اپ میسیز کر کے بتا جیے گا کیونکہ میں نے کہنا کہ آپ اکیلے نہیں جا سکتے تو اس کے لئے مختلف گاڑیوں کو کافلہ ہونا چاہیے اور گاڑی کے موڈل کے بھی مجھے کنفرم نہیں ہے کہ کونسی موڈل کی گاڑی اب وہاں لے گی جا سکتے ہیں تو یہ تھوڑا سا آورویو تھا کہ اگر آپ پاکستان جانے چاہتے ہیں بائی روڈ کس طریقے سے جا سکتے ہیں تو آپ انشاءاللہ کانٹیک میں رہے ہیں مجھے تقریباً ایک سے دو مہینے کی یا اس سے کم ٹائم کی ہے ایک پورا ہومورک کرنا ہے ایک ایک چیز سب سے مہین چیز کوئٹ کا اور عراق کے جو انٹری ہے وہ ہے وہ چیزیں ہو جاتی ہیں اس کے بعد آپ کس طریقے سے پاکستان جائیں گے انشاءاللہ میں آپ کو اگلی ویڈیو جب بنام گا اس میں بتا دوں گا اور آپ کانٹیک میں رہیے گا تو ہو سکتے جو جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہم لوگ انہی لوگوں میں سے کافی لوگ ہم لوگ اپنی گاڑی میں انشاءاللہ پاکستان جائیں جب تک کے لیے جی اللہ حافظ